دوستو بی اے پروگرام سمیسٹر سکس میں ڈسیپلین سپیسفک الیکٹیو سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس اگر آپ نے چوس کیا ہوا ہے تو انڈرسٹینڈنگ گلوبلائزیشن اس ویڈیو میں ہم اس کا لیٹسٹ اگزامینیشن پیٹن ڈسکس کریں گے جو مئی دوہزار بائس میں ریگولر سٹوڈنٹس کا اگزام ہوا ہے ایسوال کے سٹوڈنٹ کا اگزام جون میں ہے تو یہ جو اگزامینیشن پیٹن ہے اگزامینیشن پیٹن ہے جو لیٹسٹ اگزام آپ لوگوں کا ریگولر والے بچوں کا مئی میں ہوا ہے اس سبجیکٹ کے اگر ہم سیلیبس کی بات کریں تو ٹوٹال تین یونٹس ہیں یونٹ ون میں تو گلوبلائزیشن کا میننگ اور کانسپٹ کیا ہوتا ہے ڈیبیٹ کیا ہوتی ہیں گلوبلائزیشن کی اور الگ الگ جو ڈائیمنشن ہوتی ہے ایک نومک پولیٹیکل ٹیکنولوجیکل اینڈ کلچرل ڈائیمنشن اس کے بارے میں آپ پڑھو گے یونٹ ٹو کے اندر کانٹیمپری ورڈ ایکٹرز جو گلوبلائزیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے الگ الگ ایجنسیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر اس کے بارے میں آپ کو اس میں پڑھنا ہے جس میں یونٹیڈ نیشن ڈوڈیو برکس ایمنسی اور ٹینسی اس کے بعد یونٹ ٹری ہے آپ کا کانٹیمپری ورڈ ایشوز جو الگ الگ ایشوز ہیں ورڈ میں گلوبلائزیشن کو لے کر جس میں آپ کا آگیا گلوبل انوارمنٹل ایشوز اس میں آپ کا گلوبل وارمنگ آگیا بائیو ڈائیورسٹی آگیا ریسورسز اسکاسٹیز آگیا گلوبل جسٹس اور انٹرنیشنل ٹریریزم تو یہ کچھ بریف سا سیلیبس ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے کافی چھوٹا سیلیبس ہے اتنا بڑا سیلیبس اس سبجٹ کا نہیں ہے اس کا اگزامینیشن پیٹن دیکھو آپ کا جو پیٹن رہے گا ٹوٹل آٹھ کوششن رہیں گے جس میں سے آپ کو چار کوششن کرنے ہیں سیونٹی فائیو مارکس کا آپ کا پیپر آئے گا ایٹ میس ایٹین پوائنٹ سیونٹ فائیو مارکس کا ایک کوششن آپ کا رہے گا پیپر یادہ پورا انگلیش میں کریے یا پورا ہندی میں کریے پہلا کوششن جو آپ کا آیا ہے وہ یہ ہے what do you understand by globalization explain the political, cultural and technological dimensions of globalization کہ بھائی آپ ویشوی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں ویشوی کرن کے راجنیتک سانسکریتک اور تقنیقی آیاموں کی ویاخیہ کریں تو یہ پہلا کوششن جو کہ unit 1 میں سے ہے آپ کو globalization کے بارے میں لکھنا ہے اور اس کے کچھ dimensions ہیں cultural, political اور technological اس کو آپ کو explain کرنا ہے اس کے بعد کوششن نمبر 2 ہے explain on north-south debate with a special reference to the road of world bank آپ کو ویشوی بینک کی بھومکہ کے ویشیش سندرب میں اتر دکشنی ویواد پر بہنس کی بہنس کی ویاخیہ کیجئے یعنی ki north-south debate میں آپ کو explain کرنا north-south debate کو اور world bank کی اس میں کیا رول ہے اس کو reference دیتے ہوئے اس کے بعد ہمارا question number 3 the concept of state sovereignty has undergone a change in the process of globalization support your answer with suitable example پڑھتے ہیں اس کو ہم ہندی میں بھی ویشوی کرنٹ کی پرکریا میں راجیے سم پربھوتا کی سنکلپنا میں بدلاو آیا ہے اپنے اتر کے پکش میں اپیوک ادھارن دیجئے question number 4 ہے ہمارا discuss the role of global civil society in the content of a globalized world ویشوی کرت دنیا کے سندرب میں ویشوی کرت ناغلک سماج کی بھومی کا کی چرچہ کیجئے question number 5 ہے what are the majors impact of globalization on developing countries explain with relevant examples ویشوی کرنٹ کے پرموک پرباہ کیا ہیں اپیوک ادھارنوں کے ساتھ اسپسٹ کیجئے question number 6 ہے ہمارا to what extent the global social movement have been successful in resisting globalization elaborate ویشوی کرنٹ کا ویروت کرنے میں ویشوی کرنٹ سماجک آندولن کس حد تک سفل رہے to what extent the global social movement have been successful in resisting globalization کہ بھائی ویشوی کرنٹ کا ویروت کرنے میں ویشوی کرنٹ سماجک آندولن کس حد تک سفل رہے ویستار سے ویستار سے ویاکھیا کیجئے question number 7 ہے اس میں پوچھا گیا کیا آپ agree کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویشوی کرنٹ کے دوران پریہ ورنٹ کے لئے گمبیر خطرہ اتپن ہو گیا ہے اپنے اتر کے پکش میں ترک دیجئے اور جو ہماری last question ہے اس میں کنی دو پر آپ کو short note لگنا ہے اس میں global warming international monetary fund economic dimension of globalization united nation general assembly ان چاروں میں سے کنی دو پر آپ کو short note لگنا ہے اب ہماری بات رہی کونسی unit سفتے دادہ important ہے تو دیکھو اگر آپ unit 1 اور unit 3 پوری طریقے سے کر لیتے ہو unit 1 اور unit 3 پوری طریقے سے کر لیتے ہو تو آپ چار question کر کے آ سکتے ہو پیپر میں لیکن میں کبھی بھی recommend نہیں کروں اس طرح کی حرکت آپ کرو تو آپ کو کرنا کیا ہے unit 1 تو پوری اچھے سے کر کے جانا unit 3 میں بھی اتنا کچھ زیادہ کچھ پوچھنے کے لیے نہیں ہے صرف اس میں کچھ global environmental issues جو ہیں global warming biodiversity and resource scarcity یہ تینوں کر جانا اور global justice اور international terrorism ہے تو یہ دونوں units تو آپ بلکل اچھے سے کر جانا باقی unit 2 کے اندر united nations کو اور WTO کو ضرور سے کر لینا باقی ان دونوں میں سے کوئی ایک topic آپ چھوڑ سکتے ہو اگر آپ کے پاس اتنا time آپ کو نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے چونکہ دوستو تین ہی units ہیں آپ کے تو تین وں کی weight ایج بھی زیادہ رہے گی اگر 5 units ہوتی تو شاید آپ سوچ سکتے تھے ایک time پر ایک unit سوچ نہیں کی لیکن چونکہ units بھی 3 ہے سیلیبز اس کا کافی brief ہے اور question 8 آئیں جس میں سے چار کرنے تو آپ کو دیکھ سکتے ہو شروع کہ دو question تو straight forward اس میں سے آئی جائیں گے اور ایک short note بھی آپ کر سکتے ہو باقی last unit ہے اس میں ایک question آرہا ہے اور short note میں بھی آپ پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو باقی debate والا کر جانا globalization کا اور جس کے dimension ہے وہ ضرور سے کر جائے گا باقی کچھ question ہو سکتا آپ کو ایسے بھی دیکھنے کو جنرل question ہے جو اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ question actual میں کس unit سے آیا ہے جس میں آپ لوگ آگیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سکتا دوستو باقی آپ لوگ اچھے سلبس کو cover up کر گئے گا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو useful لگی ہو ویڈیو کو شیئر کر گا ڈینک کیوں